اگاز میں خبر دیں آپ کو مختلف علاقوں میں آندھی اور موسلا دھار بارش سٹریٹ لائٹس پولز آندھی کو برداز نہ کر سکے کنال روڈ پر تاج باک کے قریب سٹریٹ لائٹ پول گر گیا ہربنسپورہ سے فتح گر جانے والی کنال روڈ پر بجلی کے خمبے گر گئے سٹریٹ لائٹس پول گرنے سے کنال روڈ ٹرافک کے لیے بند ہو گئی ابھی کیا صورتحال ہے بتائیں گے سینو الابطین بتائیے زین ارم شہر لہون کے بیشتر علاقوں میں ایک بچ کے پدرہ منٹ پر موسلا دار بارش کا آغاز ہوا اور ابھی تک بارش نے میلی میٹر میں نسک سنسری مکمل کر لی ہے جس میں ائرپورڈ کا علاقہ ہے جہاں پر تریپن اشاریہ دو پانچ جبکہ تاج پورا کے علاقے میں پچپن میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے آج موسلا دار بارش کے دوران کنال روڈ پر تیز آندھی بھی چلی تاہم حال ہی میں لڈی اے کی جانب سے کنال روڈ پر جو روڈ لائٹ کے پول لگائے گئے تھے وہ اس تیز آندھی کو پرتاش نہیں کر سکے اور فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کنال روڈ پر جو سڑک فتح گھڑ جانے والی ہے ہر بند پورا صرف وہاں پر مرکزی شہرہ کنال روڈ پر یہ جو سٹریٹ لائٹ پول ہیں یہ گر چکے ہیں ابھی تک کی اطلاع تو یہ ہے کہ یہ سٹریٹ لائٹ پول گرنے سے کچھ جانے نقصان تو نہیں ہوا لیکن جو کنال روڈ ہے وہ ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور ابھی تک ان سٹریٹ لائٹ پول کو یہاں سے ہٹانے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی اندابی سرگرنیاں شروع نہیں کی جا سکی ذرائع کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ الڈی اے نے جب کنال روڈ کا کام کیا تھا تو حال ہی میں یہاں پر جو سٹریٹ لائٹ پول ہیں وہ نصد کیے تھے لیکن ناکس مٹیٹل کے استعمال کی وجہ سے اور یہ ان کی تنصیب پروپر انداز میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ تیز اندی کو برداشت نہیں کرتے اور کنال روڈ پر یہ تین سے چار پول گرنے کی جو اطلاعات ہیں وہ مصول ہو رہی ہیں دوسری جانب یہ واقعہ پیش آنے کے بعد جو ادارے ہیں وہ اپنے ذمہ دارے لینے سے کافی نظر آ رہے ہیں الڈی کی حکام سے جب اس حوالے سے موقع پول گیا تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو روڈ لائٹ اور سٹریٹ لائٹ پول ہیں اب یہ مونسپل کورپوریشن کے حوالے کر دیئے گئے ہیں لہٰذا الڈی کا اس سے کوئی طلب نہیں ہے دوسری طرف مونسپل کورپوریشن کے جو افتران ہیں ان کی جانب سے یہ واقعہ پیش آر کیا جا رہا ہے کہ ان کی مرمت اور محالی کی ذمہ داری اور کنشیب کی ذمہ داری الڈی کی ہے اب دونوں اداروں کے درمیان یہ صرف جنگ کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہر بند سپورا سے جو یہ فتح کر جانے والی کنال لوڈ ہیں وہ ابھی تک ٹریفنگ کے لئے جزبی طور پر بند ہیں اچھا زینال آبیدین یہ بھی بتائیے گا کہ آندھی اور بارش کی وجہ سے اور کون سے علاقوں میں سٹریٹ لائٹس اور پولز گرنے کے واقعات رونمہ ہوئے ہیں ابھی تک جو اطلاف مصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق جب شہر لاہور میں تیز بارش اور آندھی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کی وجہ سے جو لیسکو کے فیڈرز ہیں وہ ٹریپ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے بجلی کی بندی سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج جو ہونے والی بارش ہے اس کے کسی بھی مقام پر ابھی تک یہ کنال روڈ کے علاوہ کچھ حد گرنے کی یا جو بارش کی وجہ سے تباہ کر رہی ہیں اس کی اطلاف مصول نہیں ہوئی تاہم اب جو ڈی جی ایل ڈی اور کمیشنر لاہورا ان کی جانب سے متعلقہ حکام کو یہ ہدایت جالی کر دی گئی ہیں کہ فیل فور ان سٹریٹ لائٹ پول کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ جو ٹریفک رہانے گا ہے زین لائٹ کو تو ابھی ہٹا دیا جائے گا یہ بھی بتائے گا جیسے ابھی آپ نے بتائے کہ ایل ڈی اور منصف ایک آپریشن میں یہ آپسی تنازہ پیدا ہو چکا ہے تو معاملے کا حل کو نکالے گا بنیادی طور پر سابق دور میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شہر لاہور میں جتنی بھی سٹریٹ لائٹس ہیں اور روڈ لائٹس ہیں اس کی ذمہ داری مینسپل کورپولیشن کے حوالے کر دی گئے لیکن یہ فیصلہ ہونے کے بعد اس کے میٹنگ منٹس نہیں جاری کیے گئے اور قانونی طور پر جو ہینڈنگ آور اور ٹیکنگ آور کا پروسس ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس وقت سر جنگ چل دہی ہے لڈی اے کی جانب سے جب بھی کسی مقام پر سڑک کو تمیر کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر روڈ لائٹس کی ذمہ داری بھی لڈی اے کو ہی تفریز کی جاتی ہے لڈی اے کا شعبہ ای ایمی ان لائٹس کی تنقیب تو کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد مرموت اور مہادی ٹیکیز زین العابدین تفصیلیں نگاہ کرنے کے لیے موجود اور صورتحال کے بارے میں آپ کا بے حد شکریہ شہر کے مرتفع علاقوں میں مصدہ بارش کی وجہ سے لیسکو کا تلسیلی نظام بھی متاثر ہونے لگا ہے بارش کے باعث لیسکو کے 140 زائد پیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں پیڈرز ٹرپ ہونے اور دیکھر تکنی کے خرابیوں کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم ہیں جن میں گل باک، وارٹن روڈ، بیڈن روڈ سب سے زار کی علاقوں میں بجلی بند ہے بجلی کے بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اسی پر مزید جان لیتے ہیں فاہد امین سے فاہد آگاہ کیجئے گا شہر کے مختلف علاقوں میں مصدہ دار بارش اور تیرے باندی کے باعث سے جہاں موسم کشگوار ہوا وہیں پیڈری کا تکنی بھی نظام بھی جائے وہ پوری طرح متاثر ہو رہا ہے بارش کے باعث لیسکو کے 140 سے زائد پیڈرز ہیں وہ ٹرپ کر گئے ہیں اور پیڈرز ٹرپ ہونے اور تکنی کی خرابیوں کے باعث متعدد علاقے جہاں ہیں وہ اس وقت پیڈری سے محروم ہیں گلگرگ، والٹن روڈ، بیڈن روڈ، سرزازار، لاجپت روڈ، شادرہ، امامیہ، کالونی، چاہتو پیر روڈ، سرکی کرتی ہیں جرواز، سرکتہ، حسن پورا، بدانی باغ، داتا نگر، راگی روڈ، بوغل پورا، شاہد پاک سمیت متعدد علاقے جاتے ہیں جہاں پر جہاں وہ اس وقت بجلی باندھا ہے اور بجلی باندھا ہے وہ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاہم لیسکو اکام کا کہنا ہے کہ بارش شروع ہوتے ہی لیسکو کے تمام فیلس ساپ کو آئی لٹ کر دیا گیا تھا بجلی باندھا ہے وہ بجلی باندھا ہے وہ بجلی باندھا کا عمل شروع کر دیا گیا ہے بہت شکریہ پاہد شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز باری سب سے زیادہ ائرپورٹ کے علاقے میں ہر تالیس اشاریہ دو ملیمیٹر بارش ہوئی تاجپورہ سینتیس اپرمال انتیس مغلپورہ میں چھبیس ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس سے پر بات کریں گے زین اور آبادین سے بتائیے زین زین اگر آپ سن پا رہے ہیں تو اگاہ کیجئے گا زین سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا سب سے زیادہ ائرپورٹ کے علاقے میں ارتاریس اشاریہ دو ملیمیٹر بارش ہوئی ہیں تاجپورہ سینتیس اپرمال انتیس اور مغلپورہ میں چھبیس ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہیں مسیح تفصیلات کیلئے ایک بار پھر سے رابطہ ہوا ہے زین اور آبادین سے بتائیے زین زین سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اگاہ کر رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سب سے زیادہ ائرپورٹ کے علاقے میں اٹھالیس اشاریہ دو ملیمیٹر بارش ہوئی تاجپورہ سینتیس اپرمال انتیس مغلپورہ میں چھبیس ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی مزید جانتے ہیں زین اور آبادین سے زین اگاہ کیجئے گا یہ روان برس مونسون کی آج چھٹی بارش تھی لیکن اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ گزشتہ بارشوں کی نسبت نسبتاں کم تھی تاہم اس کے باوجود بارش نے آج ملیمیٹر میں نسٹ سینٹلی مکمل کی ہے اور ائرپورٹ اور تاجپورہ کا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ابھی تک جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے تاجپورہ میں پچپن ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اسی طرح جیل روڈ کے علاقوں میں نو اشاریہ پانچ جبکہ ائرپورٹ پر تریپن نشاریہ دو پانچ ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی گلورگ میں چھ ملیمیٹر لکشمی چوک میں تین اپرمال میں پینتیس مغلپورہ میں بتیس اور اس کے علاوہ نشتے تاؤن کے علاقوں میں سینسٹس ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے بارش کا آغاز جبہر ایک بچ کے پندرہ منٹ پر ہوا اور دو بچ کے پچاس منٹ تک شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور مصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری رہا ہے اس طوران ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق لاہور کے جو جیل روڈ انڈر پاس ہے وہاں پر بارشی پانی جمع ہے تاہم باقی جو انڈر پاسز ہیں ان کو کلیر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تاجپورہ میں ہونے والی پچپن ملیمیٹر بارش کے بعد تاجپورہ بی بلوک اور سی بلوک میں جو بارشی پانی ہے وہ جمع ہو چکا ہے جس کے نکاس کے لیے کوششیں جاری ہیں دوسری جانب آہ واسا کے سٹاپ کو یہ الڈ جاری کر دیا گیا ہے کہ میکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیش کوئی کی ہے لہٰذا تمام سٹاپ مشیری کے ہمرا فیلز میں موجود رہے تاکہ بارشی پانی کا بروقت نکاس کیا جا سکے بروقت نکاس کیا جا سکے زین العابدین اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ لاہور چڑیا گھر سے جانور کی سفاری سو منتقلی کا سلسلہ جانے ہیں پہرے مرحلے میں آپ کو بتائیں کہ لاہور چڑیا گھر سے سفاری سو جانور کو منتقل کر دیا گیا ہے تو وہیں دیگر جانور کو بھی چڑیا گھر سے سفاری سو منتقل کیا جائے گا ڈائرکٹر لاہور سفاری سو کلام رسول کا اس مطالعہ کہنا ہے کہ لاہور چڑیا گھر سے ہرن کی منتقلی کا مرحلے کل تک مکمل کر لیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ کل بھی فیصلہ سامنے آیا تھا اور فیصلے کے مطابق لاہور چڑیا گھر سے جانوروں کی سفاری سو منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دیکھر جانبوں کا جوڑا بھی چیڑیا گھر سے سفاری زو منتقل کیا جائے گا ڈریکٹر لاہور سفاری زو خلام رسول کے اس مطاری کہنا ہے کہ لاہور چیڑیا گھر سے ہیرن کی منتقلی کا مرحلہ کر تک مکمل کر لیا جائے گا تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور چیڑیا گھروں سے جانبوں کی سفاری مرحلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے سامیہ اگاہ کیجئے گا جبکہ ان کو لاہور چیڑیا گھر سے سفاری زو جانبوں کی منتقلی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے یہی ریکھا جا رہا تھا کہ پہلے مرحلے میں سفاری زو لاہور کے بیرڈ انوبری سے پیلیکن جوڑی کو سفاری زو لائے گیا اور اب یہی دیکھا جا رہا ہے کہ دوسرے مرحلے گھر سے سفاری زو لائے جارہا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ جوڑیاں کو مکمل کرنے کے لriedے وہ لاہور چریہ گھر سے جانوروں کی منتقلی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ساتھ کی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ آگے کل جو ہے وہ ہیرن کی جوڑی کو جو ہے وہ لاہور چریہ گھر سے جو ہے وہ سپاری زو لائے جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ سامیہ آپ ڈیٹ کرنے کا